اور اب آپ کو براہ راست دی چلیں گے پشاور میں چیئرمن نیب جسٹس ریٹائٹ زاوید اقبال اس وقت تقریب سے خطاب کرتی کہ ریفنسز زیادہ تھے کورس کی تعداد کم تھی مہینوں کسی کیس کی باری نہیں آتی تھی چھے چھے مہینے لگ جاتے تھے چارج فریم ہونے میں تو میں اس زیمن میں ایس شیئرمن بھی اور نیب بھی جناب چیز رساق پاکستان کا بہت مشہور اور بہت ممنون ہے کہ انہوں نے اس نہ صرف اپنے زہر کیا اس شکایت کا بلکہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ سو کے قریب جہاں انہی ادافتے بنے تیس ادافتے ہیں جہاں تقریباً فائلل سٹیج پر ہے تیس ادافتے بننے کے بعد میرا خیال ہے کہ میرے خیال کے ایسی ادافتے ہیں ان کا فیصلہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اب جلد ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے کہ لاب پر وائٹ کرتا ہے کہ یہ ٹوڑی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ فیزیکل پاسیبل نہیں ہے میں خود کو تقریباً یارہ سال سیشن جے جراؤں مجھے پتا ہے کہ پچیس تیس سے زیادہ آپ کیسز کو فیزیکل یہ آپ کے لئے پاسیبل نہیں ہوتا اور یہ جو وائٹ کارلر ٹرائم ہے مطلب یہ تو اس کی اپنی کریٹرسٹس ہے ہر سٹیپ اتنا ٹیڈیس سٹیپ ہے اور اس میں ایویڈنسی کٹھا کرنا مشکل ہے پھر اس ایویڈنس کو ایک لڑی میں پکھونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے پھر کورٹ کے سامنے اس کو ثابت کرنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اس لئے کانون شہدت میں یہ ایویڈنس میں تھونی سی ہمیں ریائک ہے کیونکہ نیب کے خلاف ہمیشہ سے ایک مضبون پر بھی گڑھا بھی رہا پھر زہمات بھی لگتے رہے دشنا مترازی بھی ہوتی رہی اگر انسانوں کے آت میں ہوتی تو شاید میرا خیال ہے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ نیب کا عبودانہ بند کر دیا جاتا کہ نہیں ہن کوئی ان کا عبودانہ بند کریں اور صرف اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دین لوگوں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی ہم سے بھی پوچھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب کے بعد نیب نے ان سے بھی پوچھا نہ صرف ان سے پوچھا بلکہ اس لمحے تک چار سو سکتاسی عرب روپے کی ریکووری نیب نے کر رہا ہے میں صرف کن سانوں کی بات کر رہا ہوں اڑھائی اور کن سانوں کی اپنے ٹینورٹ کی میں اس سے پہلے کے ٹینورٹ کی بات نہیں کر رہا چار سو سکتاسی عرب جس میں نیب لہاؤڈ، نیب پینڈی نیب پختنخواہ، خیبر پختنخواہ ان سب کا ایسا ہے اور یہ جو ریکووری ہے یہ ایک پینڈ سے لے کر چیئرمن سب کی کمبائیڈ ایفرٹس ہیں اس میں یہ نہیں کہ تریڈٹ جاوید اکوال کو جا رہا ہے یا کریڈٹ چیئرمن نیب کو جا رہا ہے یہ آپ سب کی کابش ہے آپ سب کی محنت ہے آپ سب کی لگن ہے کہ ہم نے ریفرنسز بھی بارہ سو تیس سے زیادہ دائر کیے اور ریکووری بھی ہماری اس میں آپ تقریبا چار سو ستاسی عرب ہے یہ میں ریکووری بتا رہا ہوں یہ چار سو ستاسی عرب روپے ہیں ریسیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ جہاور ریجن کی میں مثال دے رہا ہوں جہاں دو ساہ کے اندر ایک ہاؤسنگ سکیم سے دھائی عرب کی ریکووری ہو اور دھائی عرب ہم نے ان کے جو مستحقین تھے ان میں تقسیم کر دی کوئی اور کریڈٹ نیب کو ملے یا نہ ملے نیب نے قریبوں کو بیوان کو یتیموں کو لاوار کی ساری عمر کی کمائی کا چیک جب ان کے ہاتھ میں آیا تو ان کی ہاتھ میں جو امید کی روشنی تھی جو ایک آس تھی جو ایک امید کا دیا جل رہا تھا آپ یقین کریں کہ نیب کی اور میری ساری میند جو ہے اس دمیں پہ پوری ہو گئی تھی اور یہ ان لوگ کی دعائیں ہیں کہ نیب اس وقت تک قائم و دائم ہے کیونکہ جب بھی باپ کوئی تو بڑے جو عربات کے اختیار ماضی میں تھے جس نے کہا کہ ہی نہیں نیب کو بند کر دی اس لیے بند کر دی کہ نیب میں آپ سے یہ دوسر ہے کہ یہ عرب اور روپاہ آپ نے کہاں سے لیئے اگر ایک فالودے والا ایک ریڑی والا ایک پکوڑے والا ایک گرڑیڑی والا اس کے اگر بینک اکاؤنٹ سے اربو روپاہ کی مالیہ تو برامت ہوتے ہیں یا اس کے اکاؤنٹ میں ہیں آخر کسی نے تو اس کو دیئے ہیں اور جب وہ کسی سے پوچھا کہ آپ لیے کہاں سے لیئے ہیں تو انہوں کا جواب یہ تھا پہلا کہ جی اندکامی کاروائی ہے میں نے کہاں کیا اندکامی کاروائی ہو سکتی ہے میں نے ساری عمر رشتان میں گزاری ہے میں تو یہاں لوگوں کو لوگوں کے شکلوں سے بھی واقع نہیں تھا اور اس وقت جن لوگوں کے کیس چل رہے ہیں 90% میں کسی سے واقف اتنی ذاتی طور پر کہ میری کسی سے واقفیت ہو اس لیے ذاتی اندکام کا کسی بھی قسم کا نہ کبھی سوال پیدا ہوا نہ کبھی ذاتی اندکام کو سامنے رکھا اپنا ذاتی اندکام کا کوئی شائبہ ہے بلکہ ذاتی اندکام کی تو آپ باتیں بول جائیں اس کے بعد جب یہ بات فتم ہوئی تو کہا جیو سیاسی وابستگی آج تک مجھ یہ بتا نہیں ہے کہ سیاسی وابستگی کہتے کس کو میری ذاتی کی چسپی نیپ کی چسپی اگر کسی سے ہے تو صرف پاکستان ہے میں کئی موقعوں پر پیٹ چکا ہوں کہ نیپ کو بند کرنے کا فائدہ صرف اشرافیہ کو ہے یا ان عرب پکی لوگوں کو ہے وہ کھڑا پکی بننے کا خواب دیکھ رہے تھے اور اتفاق سے نیپ کی وجہ سے وہ خواب پورا نہیں ہو سکا بلکہ اس خواب کی تحویر ان کو نہیں مل سکی اس لیے ان کو دکھ بھی ہوا اور ساتھ ان کو اس بات تنسدما بھی ہوا کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود ہے کیونکہ پوچھے کہ یہ کربوں اور روپے کہاں سے آئے یہ دیر کی بات نہیں ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ انجیسو سی میں اور انجیسو نبے میں جن کے پاس سیمیٹی سی سی ہونڈا تھا آج بھی وہ تصاویر موجود ہیں اور اس وقت اگر ان کے دوبائی میں ٹاور پرازے ہیں فارماوسیز ہیں تو کیا ان سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں جب آپ ایک غریب آدمی سے چھوڑی کا حساب لے رہتے ہیں تو کیا اشافیہ اس سے بڑی ہے ریپ کا سب سے بڑا قسم رہی ہے کہ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے ملکی دولت کو بے تہاشا کس طریقے سے برباد کیا ملکی معیشت کو اور یہ کیونکہ بدنوانی کیا ہے اس کا سب سے پہلے سب ملکی معیشت پر پڑھتے ہیں اور ہمیشہ یہ کام کہتے ہیں کہ وہ ریپ جو ہے ملکی معیشت کو برباد کر ریپ نہ ٹیکس لگاتا ہے نہ ریپ ٹیکس کی ریکوبری کرتا ہے نہ ریپ شرح سود کو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ شرح سود کتنی ہونی چاہیے نہ ریپ گیس اور بجنی کے لیے ذمہ دار ہے نہ لا ڈ آرڈر سیچویشن سے ہماری واقعیت ہے یا ہمارا کوئی تعلق ہے نہ ہم ایمپورٹ ایکسپورٹ پالیسز سے ہمارا کوئی واسطہ ہے نہ ایف بی آر کی پالیسز کو ہم جانتے ہیں تو ہم بتا نہیں کہ ملکی معیشت پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں کبھی یہ ذین میں نہیں آیا کہ نیب کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے کہ ملک کی معیشت پر اس کے خراب اصلات مرتب ہوں اور آج تک ایسا نہیں ہوا کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں توفان رانے کی توشش تھی کہ جی نیب کی وجہ سے تو درجلوں جو ہے بزنسمن یہاں سے مائگریٹ کر گئے ہیں بزنسمن اس وجہ سے مائگریٹ نہیں کرتی گئے کچھ بزنسمن جو گئے وہ صرف اس وجہ سے گئے کہ جی گیس مہنگی تھی رجلی مہنگی تھی پانی کم تھا ماضی میں اب تو عدتالہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا بہت بہتر ہے لائرناٹر سیچوئیشن بہتر نہیں چند لوگ اگر گئے ہیں تو اس لیے گئے ہیں اگر آج بھی یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی ایک بزنسمن نیب کی وجہ سے کیا ہے اس شرط کے ساتھ کہ آپ اپنے کوائف دیکھ کہ نیب نے کب کیس انسٹر کیا نیب نے کتنے دفعہ آپ کو بنایا آپ کے ریفرنس کا کیا ہوا اور آپ نیب کی وجہ سے آپ ملک سے چلے گئے ہیں ایسی کبھی نہیں ہو ہم نے آئی شویبن نیب جسٹس رٹائر زاوید اقبال پشاور میں تاجروں سے خطاب کر رہے تھے